آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہاں پہ ملک سے کھلوار ہو سکتا ہے لیکن مصرابہ نہیں ہو سکتا یہ ملک کی دجیاں بغیر دیں وہ جائز ہے یہ نو مئی کو شہیدوں کے مجسوے توڑیں یہ جا کے کور کمانڈر کے گھر کے آگے جو ہے آگے آگ لگائیں اس کو میاں والی میں جہازوں کو آگ لگائیں جا کے چکدرہ میں جا کے فوج کو اٹیک کریں گالییں دیں اور کہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں اور میں ان سے معافی مانگوں میں میں مر جاؤں گا ان لوگوں کا سب معافی نہیں مانگوں گا ماشاءاللہ مزقرہ یہاں پہ جنابے جنابے سپیکر جنابے سپیکر ان کے گو کہنے سے نہیں میں جاتا اللہ کے فضل سے چوتی سال چیسہ اس میں بیٹھا ہوں چوتی سال سے ہم ببو برال نہیں ہیں کونس نے کہانی ہے ببو برال دے شاعر دانا اور میرے پرانے پتہ ہے آپ سے یہ بات آپ کو پتہ لگے یہ سمجھتا ہے دو پڑھ کے پنجابی کے لگا کے مانگوں گر بڑی چپی ہے میری پنجابی جی خواہ سب بات چیک کر لیں وہنہوں عمر بھی میری چیک کر لیں جی خواہ سب بات جنابے سپیکر میں کہہ رہا تھا کہ اے وقت تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ڈی جی آئی سائی اور چیف آوارمی سٹاف کو جو ہے ان کے خلاف بات کرنا جایا وہ غداری ہے آج وہ غداری نہیں رہی اگر یہ چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے اپنے موقف ایک موقف پہ کھڑے رہے ہیں میں ان سے معافی بھی مانگ لوں ہم ایک موقف پہ ہیں اور شیر افضل مروت کے تھے جے اور شیر افضل مروت کے تھے جے اور شیر افضل مروت دا کیا ہم ہارے ہوئے ہیں آپ کو باجوہ نہیں چتایا ہے ہم اس موقع پہ ہیں جی خواہ صاحب باجوہ باجوہ نے عمران خان کو چتایا تھا عمران خان دی دائی جڑی ایک اسی ہے جنرل باجوہ سی دوزار اٹھارہ میں جو ہے پنجابی میری زبان ہے میں کیوں نہ بولنا پنجابی چھو تمہیں پنجابی تھی جی خواہ صاحب جہاں بے سپیکر پنجابی میری زبان ہے اس ملک کی پینس اٹھ فیصد زبانی لوگوں کی زبان ہے مجھے فخر ہے پنجابی بولنے کے اوپر اینوں پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوندی بھی پنجابی تھی چلو جاری رکھو تکلیف جڑی ہے میں دلکہ نبنا کرنا بے ہیں بس کرنا ببو بران ببو بران اللہ تیری کوئی ہے بہی رشتہ داری ہے اچھا بس کر جائے ببو بران اللہ آپ اس کے پاس جواب دیں جنابی بولنے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس یہ ریزرو سیٹیں جو سسپینڈ ہوئی ہیں نہ ہوتی تو یہ لوگ الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے میں ذرا نمبر پڑھنا چاہتا ہوں سپیکر کے الیکشن میں آپ کو ایک وان نائنٹین نائن ووٹ ملے آپ کے خلاف جو کینڈر تھا اس کو نائنٹین ون ووٹ ملے اس کے بعد میاں شباز شریف کو دو سو ایک ووٹ ملے ان کے مخالف جو اسسسٹنٹ سے شاکت عزیز کے ان کو بنوے ووٹ ملے زرداری صاحب کو چار سو گیارہ ووٹ ملے اجگزئی صاحب کو ایک سو اکاسی ووٹ ملے یہ اصلیت اور یہ اوقات ہیں ان کی یہ بات کرتے ہیں یہ یہ اوقات ہیں اگر یہ چیٹیں نہ بھی ہوں تو ہم پھر بھی ان سے جیتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے جنابے والا آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان سات ملین ڈالر زکاة کے کھا گیا ہے اس نے میرے خلاف اس نے میرے خلاف کیس کیا آج تک جو ہے تاریخیں بکت نے نہیں آیا میرے خلاف اس نے کیس کیا ہوا ہے اسلام آباد کی عدالت میں میں پیشی کے لئے جاتا ہوں عمران خان کے وکیل بھی وہاں پہ نہیں آتے سات ملین ڈالر زکاة کا یہ کھا گیا سات ملین ڈالر یہ اس کے ہاتھ ہر وقت گلے کے حد اندر ہوتے ہیں ایک لیڈر ان کا جیب کترہ ہے جو لوگوں کی زکاة کے خیرات کے پیسے کھا گیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں میں کل بھی عدالت میں جانے آئے عدالت میں وکیل بھی لے عدالت میں میرے خلاف اتا کے زیادہ دس روپے کا دس روپے دی دس روپے کی وقت نہیں ہے اور دس روپے کا دعویٰ کر دیا ہوئے ہیں میں نہیں تھک رہے گا تجھو فکر نہ کرو سر میں بہت کچھ کی کہا ہے میں نے لیکن ایک بات میں مجھے بڑا آپ کی سپیکر پہ جناب گوھر یوب صاحب بیٹھتے تھے مجھے ان کا بڑا اترام ہے ان کا لیڈر جو تھا میاں نواز شریف تھا گوھر یوب صاحب کا ہم نے ان کو ووڈ دے کے اس کرسی پہ بٹھایا لوگوں نے اگر وہ ایک قابل اترام آدمی تھا میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں لیکن اگر آپ کے کرتوت وہ ہوں جو ان کے ہیں تو پھر عزت کے لائق نہیں رہتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں مجھے انہوں نے جب ایک دن زبان اتنی چاپ لوسی والی پھر وہ لفظ میں استعمال کروں گا تو برا لگے گا استعمال کی شوقت عزیز کے لیے میں نے اس ہاؤس میں اتجاج کیا آپ موجود تھے اللہ جنہ نصیب کرے میری وہ بڑی بہن تھی ان کی والدوں میرے اٹھ کے میرے پاس آئیں مجھے کہنا گا تم نے جو بات کہنے لگیں جو بات تم نے کہی تھی صحیح کہی تھی لیکن تنو چنگا نہیں سی لگتا تو آپ بھی جا کے انہوں مانا کرنا سی تو آپ کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب بندہ ماننے ہو دی جنہیں پلے کچھ ہوئے تو یہ جو ہے میں آپ کو میں خدا کی قسم اٹھا کے ناموں کے میں میں وہاں پہ بیٹھتا تھا یہ یہ اب جو لوگ آج بھی سوچل میڈیا کے اوپر چار استعار شیر کا بلے کا تیر کا سائیکل تھا پتہ نہیں سائیکل تھے پتہ نہیں کیوں چاڑے کیسے ہیں سائیکل تھے ہاں سائیکل پہ تھے چار نشان جن لوگوں کو اپنے نشان نہ یاد رہی ہوں جن لوگوں کو اپنے انتہابی تاریخ نہ یاد رہی ہو وہ لوگ آپ یہاں پہ لیڈر اف آپوزیشن بن گئے ہیں میرے بانی ہے نا یہ وقت کی ستم دریفی ہے جن لوگوں کا جن لوگوں کا سیاسی اوریجن جو ہے یہ ہو کہ جڑا بندہ لپے ہوں جا کے سلوٹ مار دیتا ہے کر لو کر لو کر لو جو مرضی کر لو جنابے سپیکر اگر یہ ہاؤس چلنا ہے تو یہاں پہ دونوں طرف کی باتیں سننے پڑیں گی اور تیسری بات میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس ہاؤس کی سیکیورٹی کا کو بندوست کر رہے ہیں اس ملک کے طول و عرض میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ یہ اتنے ڈیسپریٹ لوگ ہیں یہ اتنے ڈیسپریٹ لوگ ہیں جو شہدہ کے مجسموں پہ حملے کر سکتے ہیں جو آدمی کی تنصیبات پہ حملے کر سکتے ہیں وہ اس پارلیمنٹ پہ پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اس شخص کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا جس نے پی ٹی وی پی ٹی وی کے اوپر جو ہے حملہ کیا اس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا جن لوگوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا آپ بھی گواہ ہیں اس کے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جب آپ قوم کا ملک کا آپ اس طرح مزاق اڑائیں اصول کا آئین کا قانون کا اس طرح مزاق اڑائیں تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے لوگ قطی طور پر آپ کی عزت نہیں کریں گے پھر وہی الفاظ استعمال ہوں گے جو میں نے کیے ہیں اور وہاں واپس میں نہیں لیے جائیں گے مانے مانے نو میل کی معافی مانگے میں سب چیزوں کی معافی مانگ لیتا ہوں نو میل کی معافی مانگے میں سب چیزوں کی معافی مانگ لیتا ہوں آپ کو کہتا ہوں کہیں کہ معافی مانگے نو میل کی مانگی دیئے ترہ دفعہ مانگی دیئے میرے میں جناب علی اتنی اخلاقی جرت ہے آپ گواہ ہیں جنابے جنابے سپیکر آپ گواہ ہیں میں نے اس ہاؤس میں مانگی ہوئے ہیں ان کی تو اوقات نہیں ہے اتنی معافی مانگنا بھی بڑی جرت کا کام ہوتا ہے اپنی ماضی میں جمل یار پر کوئی چوننا ہی مال لیا مون دے ہوتا ہے ایسی کالک ملیاں تا ٹھے مون دے او تیرے مون دے کالک ہے پوچھلے نا سارے ہیں تو کدے مون دے کالک ہے پوچھلے سارے ہیں تو جی پلیز اڈریس دے چیر جی جنابے سپیکر جنابے سپیکر تو سی میں چیر سے رولنگ مانگتا ہوں کدے مون دے کالک ملی دیئے گی تو سی رولنگ دے رہے ہو سر یہ ان کے اپنے لوگ اثر ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے ایس رہ گئے جنابے سپیکر میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا ہے لیکن بڑا افسوس ہے اس بات کا the way the house is being run here thank you very much بہت شکریہ the house is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m انہوں نے جس طرح یہ house چلایا ہوا ہے چار سال جس طرح please 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 order in the آپ order نہیں کریں گے تو پھر یہ کس طرح سلسلہ چلے گا نہیں جی فائد صاحب آپ بات کریں جس طرح چار سال انہوں نے house چلایا ہے یہاں پہ حصد قیصر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لئے تو مام باپ اللہ کے بات سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مام باپ سے معافی ماننے کو تیارہ ہیں حصد قیصر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانتا ان کے لیڈر کہتے ہیں یا میں اس باپ کے مطلق وہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے وہ نہ کہیں ہو جن کے آپ موت پالش کر رہے وہ اس باپ کی بات اور دوسری بات دوسری بات یہ وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں عزت بکشی ہوئی ہے یہ پاکستان ہے جس نے عزت بکشی ہوئی ہے ہمیں اس وطن کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں ہے یہ سارا دن ٹی وی پہ چلتا ہے اور جناب سپیکر جناب سپیکر غلط بات کر رہے ہیں جناب سپیکر یہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی حاصل جناب سپیکر ان کے اعتماد کا یہ حال ہے کہ وہ شیر افضل مروت مجھے جو ہے وہ مجھے ملنے آ گیا آپ کے پاس ملنے چلا گیا اس ساؤس کے معاملات انہوں نے یہاں تک پنچا دیئے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا بندہ گورمنٹ سے نہیں مل سکتا گورمنٹ کا بندہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتا اور اس کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پارٹی سے فارق کر دیئے یہ جمہوری پارٹی ہے یہ جمہوریت کا راج اور راگ علاپتے ہیں یہ لوگ یہ جمہوریت ہے کہ وہ اگر سپیکر کو ملا ہے اور یہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان میں سے پی اے سی کا چیئرمن کون ہوگا اوقات ان کی یہ ہے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے میں نے کہا کہ چار نام دے دو پانچ نام دے دو چھے نام دے دو تاکہ سپیکر صاحب اس میں سے کہ ایک نام جو ہے پک کر لیں ٹریجری بینچز پک کر لیں ان کا یہ سلوک ہے ان کی یہ اتحاد ہے ان میں یہ اتفاق ہے یہ یہ اچھا آپ نے ان کے ڈیفرنسز کی بات نہ کروں ان کی دو یہ تماشا جو انہوں نے لگایا ہے ان کی نہ بات کروں جو ہے کوئی ڈیفیزن نہیں ہے آپ کے آبا کب لگاؤ 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 یہی لگاؤ یہی لگاؤ میں ان کی پارٹی کے مطلب کیا بات کروں سارا میڈیا باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں لیڈر کون ہے یہ اگلی اگلی پوری پوری بینچز سارے لیڈر ہیں جنابیالہ انہوں نے بات کی سارا میڈیا بات کروں اس کو پتہ چلے آپ کو وہ ایک لیڈر اس کا نام امران خان ہے آپ نے جیس کیوں جیل میں چلایا ہوئی جی خوی صاحب سر یہ ایک آدمی یا اس کے چند ساتھی اندر پوری اپوزیشن جیل میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے وہ بھول گئے ہیں اور جنابیالہ انہوں نے جس طرح یہ ہاؤس چلایا ہوا ہے چار سال جس طرح آپ آرڈر نہیں کریں گے تو پھر یہ کس طرح سلسلہ چلے گا نہیں جی خوی صاحب آپ بات کریں جس طرح چار سال انہوں نے ہاؤس چلایا ہے یہاں پہ حصد قیصر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لیے تو مان باپ اللہ کے بعد سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ماں باپ سے معافی ماننے کو تیارہ ہیں حصد قیصر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانتا ان کے لیڈر کہتے ہیں یا میں اس باپ کے مطلق وہ جو بات میں نے پہلے گئی ہے وہ نہ کہیں وہ اور دوسری بات دوسری بات یہ وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں عزت بکشی ہوئی ہے یہ پاکستان ہے جس نے عزت بکشی ہوئی ہمیں اس وطن کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں ہے یہ سارا دن ٹی وی پہ چلتا ہے اور جنابِ جنابِ سپیکر جنابِ سپیکر غلط بات کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے جنابِ سپیکر یہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی خاص ہے جنابِ سپیکر ان کے اعتماد کا یہ حال ہے کہ وہ شیر افضل مروت مجھے جو ہے وہ مجھے ملنے آ گیا آپ کے پاس ملنے چلا گیا اس ساؤس کے معاملات انہوں نے یہاں تک پنچا دیئے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا بندہ گورنمنٹ سے نہیں مل سکتا گورنمنٹ کا بندہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتا اور اس کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پارٹی سے فارق کر دیا یہ جمہوری پارٹی ہے یہ جمہوریت کا راج راگ علاپتے ہیں یہ لوگ یہ جمہوریت ہے کہ وہ اگر سپیکر کو ملا ہے اور یہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان میں سے پی اے سی کا چیئرمن کون ہوگا اوقات ان کی یہ ہے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے میں نے کہا کہ چار نام دے دو پانچ نام دے دو چھے نام دے دو تاکہ سپیکر صاحب اس میں سے ایک نام جو ہے پک کر لیں ٹریجری بینچز پک کر لیں ان کا یہ سلوک ہے ان کی یہ اتحاد ہے ان میں یہ اتفاق ہے یہ یہ اچھا آپ نے ان کے ڈیفرنسز کی بات نہ کروں ان کی دو یہ تماشا جو انہوں لگایا ان کی نہ بات کروں جو ہے کوئی ڈیویزن نہیں آپ کے آبا کب لگاؤ 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 یہ ہی لگاؤ یہ ہی لگاؤ میں ان کی پارٹی کے مطلب کیا بات کروں سارا میڈیا باتیں کر رہا ہے پتہ نہیں لیڈر کون ہے یہ اگلی اگلی پوری پوری بینچز سارے لیڈر ہیں جنابی اللہ انہوں نے بات کی سر یہ ایک آدمی یا اس کے چند ساتھی اندر پوری اپوزیشن جیل میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے وہ بھول گئے ہیں اور جنابی والا جب شوکت عزیز کے منسٹر آف سٹیٹ اس کے نیچے ہوتے ہیں اوپر پرویز مشرف نیچے شوکت عزیز اور نیچے یہ نیچے یہ یہ جہاں حساب لگائیں اور یہ لگائیں میرا مطلب ہے ٹو رانگ ٹو نانٹ میں ایک وان رائٹ ٹو رانگ سر شوکت عزیز کی شوکت عزیز کی مناسیوں کی طرح جو یہ تحریف کرتے تھے آپ خود گواہ ہیں مراسی اتنی نہیں تحریف کرتے جتنی یہ تحریف کرتے تھے اللہ پاہ کر کے لئے ہیں جوڑیاں سلامت رہے ہیں یہ ڈالک بولتے تھے ان کو آج میں نے ماضی دکھایا ہے تو کتنا شور بھی کہ کنی پیڑ ہو رہی ہے چیکا چیکا نکل دیئے بھئی ہیں یہی ہیں ندیا جڑی ہیں جنابی والا وزیر اعظم بنے توشہ خانہ میں کاروبار شروع کر دیا کڑوڑوں روپیہ منافع بنایا وہ رپورٹ بھی نہ کیا بندہ اندر نہ ہوئے تھے اور کی ہوئے یعنی سرکاری تحاف بیچ کے اس میں پرافٹ بنایا اسی میں قیمت ادا کی اور پرافٹ جیب میں ڈالا اتنا بڑا اچکا کبھی وزیر اعظم نہیں پاکستان کا بنا اتنا بڑا چور جو ہے سپیکر صاحب کر دیں میری ساری ساری تقریر ہی عظف کر دیں کر دیں صحیح تقریر کر دیں میری تقریر بات کیجئے پوچھیں ان سے کہ کیا کیا عظف کرنا ہے کریں کریں یہ پلیز بات کرنے تھے انہیں جی اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ ایک صاحب تھے وہاں جاہنی ہوئے آہنی ہوئے داری رکھی ہوئے ہیں انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہتے تھے کہ منشیات میں جو ہے رانہ سنواللہ صحیح پکڑا گیا ہوا ہے اور کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے کہتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے خواہ کے لیڈر تو کرما نہیں آتا تھا اس کا تو خاتون نبی جی نہیں کہنا آتا جناب والا ان کے لیڈر نے کہا عمران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس ای کے خلاف بات کرتا ہے چیف آف سٹاف کا اسخلاف جو بات کرتا ہے وہ غداری کا مرتقب ہوتا ہے آج وہاں کہاں گئے وہ حصول جو ہے باجوہ تھا فیض سا تو اس وقت غداری تھی آج جو ہے چیزیں فارے میں نہیں ہیں تو غداری نہیں ہیں آج وہ این جو ہے وہ محب الوطنی بن گئی ہے یہ لوگ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں ان کو یہ خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے لیڈر کون ہے ان سے پوچھیں ان کا لیڈر کون ہے اس پارلیمنٹ میں کون لیڈر ہے ان کا امریکہ سے وہ وہ اس حال کے اندر دروش شریف پڑھتے تھے اس کے بعد جھوٹ بولتے تھے اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھتے تھے آپ چھوٹا زائے کلمہ مردے رہانہ ڈھار کی ہار کر رہے ہیں جنابِ حالہ دس سال دس سال دس سال خاکی وردی والوں کی گود میں بٹھا رہا یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے انہوں نے باجوہ نے اسی ہاؤس میں آپ گواہ ہیں اسی ہاؤس میں اس جگہ پہ باجوہ اور فیض آکے جو ہمیں آکے جو ہے وہ بریفنگ دیتے تھے یہاں پہ دیتے تھے عمران خان یہاں پہ نہیں ہوتا تھا قورم کون پورا کرتا تھا قورم کون پورا کرتا تھا عمران خان کا قورم کون پورا کرتا تھا آئی ایس آئی کو فون جاتا تھا پرائم منسٹرہ اس سے کہ ہمارا قورم پورا کراؤ اور اس وقت آپ بتائیں سپیکر کے گھر میں آپ بھی اس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ ختم شتم قرآن کا قرآن دینا تھا وہاں پہ آئی ایس آئی کی مجودگی میں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں ان کے ان کے ان کی مجودگی میں دو افسر باہر بیٹھے ہوتے تھے اور اندر جو ہے میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی لیجسلیشن کی کیوں کیوں جوگر شاہ بھی اسی طرح بات ہے رکار کی بات ہے نا مراست انتقاض اور یار تیرے دیل شکل بھی مراست یہاں ہنگرے گی جی کینلی جی 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 نا نا سوالی مہناندہ اے ابے کلو نہیں ماندے تھے میں چیر کلو مانگا اچھا سپیچ کریں اچھا سپیچ کریں اچھا سائی جناب سپیکر جناب سپیکر سابق سپیکر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتا اور میں ان سے کیوں معافی مانگوں ہو گئی ہے گالجڑی ہونی سی ان جو مردی کر دے رب ہو دیکھو کنی تکلیف ہوئی ہے چوبے آئیے نا چاس آئیے تو خرچہ آیا پر چاس آئیے چاس آئیے نا چاس آئیے نا چاس آئیے نا مائی کھولیں آفریدی صاحب کا مائی کھولیں آفریدی صاحب کا یہ کیا یہ ڈراما ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے جی آپ تشریف رکھیں میں دیکھوں گا بعد میں تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں میں تشریف رکھیں جی خواہ صاحب یہاں پہ ملک سے کھلوار ہو سکتا ہے لیکن مسقرابہ نہیں ہو سکتا یہ ملک کی دجیاں بغیر دیں وہ جائز ہے یہ نو مائی کو شہیدوں کے مجسمیں توڑیں یہ جا کے کور کمانڈر کے گھر کے آگے جو ہے آگے آگ لگائیں اس کو میاں والی میں جہازوں کو آگ لگائیں جا کے چکدرہ میں جا کے فوج کو اٹیک کریں گالییں دیں اور کہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں اور میں ان سے معافی مانگوں میں مر جاؤں گا ان لوگوں سے معافی نہیں مانگوں گا یہاں پہ جنابے جنابے سفیکر یہ اس کی تک یہ جانی ہے جنابے سفیکر ان کے گو کہنے سے نہیں میں جاتا اللہ کے فضل سے چوتی سال سے اس میں بیٹھا ہوں چوتی سال سے ببو برال دے شاعر دانا ہوں میرے پر آنے پتا ہے آپ سے یہ بات کریں آپ کو پتا لگے یہ سمجھتا ہے دو پڑھ کے پنجابی کے لگا کے میں جو در ملے بڑی چپی ہے میری پنجابی جی خواہ سب بات کریں چیک کر لیں انہوں نے عمر بھی میری چیک کر لیں جی خواہ سب بات کریں جنابے سفیکر میں کہہ رہا تھا کہ اے وقت تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ڈی جی آئی سائی اور چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے ان کے خلاف بات کرنا جایا وہ داری ہے آج وہ داری نہیں رہی اگر یہ چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے اپنے موقف ایک موقف پہ کھڑے رہے ہیں میں ان سے معافی بھی مانگ لوں اور شیر افضل مروت کتے جے اور شیر افضل مروت کتے جے اور شیر افضل مروت آپ کو باجوا نہیں چتایا ہے ہم اس موقع پہ ہیں باجوا نے عمران خان کو چتایا تھا عمران خان دی دائی جڑی ایک اسی ہے جنرل باجوا سی دوزار اٹھارہ میں جو ہے پنجابی میری زبان ہے میں کیوں نہ بولنا پنجابی چھو تمہیں پنجابی تھی یہ خاصت ہے جہاں بے سپیکر پنجابی میری زبان ہے اس ملک کی پینسٹ فیصد زبانی لوگوں کی زبان ہے مجھے فخر ہے پنجابی بولنے کے اوپر اے نو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوندی بھی پنجابی تھی چلو جاری رکھو تکلیف جڑے ہیں میں جنرل بنا کرنا بے ہیں گا بس کرنا ببو بران ببو بران ببو بران اللہ تیری کوئی ہے بھئی رشتے دارے اچھا بس کر جائے ببو بران آپ اس کے پاس جواب کریں جنابی بلے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے پاس یہ ریزرو سیٹیں جو سسپینڈ ہوئی ہیں نہ ہوتی تو یہ لوگ الیکٹ نہیں ہو سکتے تھے میں ذرا نمبر پڑھنا چاہتا ہوں سپیکر کے الیکشن میں آپ کو ایک وان نائنٹین نائن ووٹ ملے آپ کے خلاف جو کینڈر تھا اس کو نائنٹین ون ووٹ ملے اس طریقے سے آپ کو کھلا ہے اس کے بعد میاں شباز شریف کو دو سو ایک ووٹ ملے ان کے مخالف جو اسسسٹنٹ سے شاکت عزیز کے ان کو بنوے ووٹ ملے زرداری صاحب کو چار سو گیارہ ووٹ ملے عجق زعیز صاحب کو ایک سو ایکاسی ووٹ ملے یہ 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 اصلیت اور یہ اوقات ہیں ان کی یہ بات کرتے ہیں یہ یہ اوقات ہیں اگر یہ چیٹیں نہ بھی ہوں تو ہم پھر بھی ان سے جیتے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جنابے والا آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا